موسیقی 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 اگر آپ کیمپیننگ کر سکتے ہو سائلنٹ پیریوڈ میں پر میں اگر وہ جا کے وہاں بیٹھ جاتا ہوں اترا گھن میں تو کون سا جس کو کیا پتا لگے گا جب تک پورا میڈیا میرے ساتھ نہیں میں کہتا ہوں اسی نے مجھے بھی اجازت دی موڈی جی کو بھی اجازت دی ہم دونوں گئے اسی کےو میں پر میرا تو کسی کو پتا نہیں اس کا تو ساری دنیا کو پتا کسی کی میڈیا ساتھ میڈیا کیوں ہے ساتھ یہ مت بھولیا کہ پنڈیت نہرو جو کہ اتنے ہارو پڑے لکھے اتنے بڑے آدمی تھے انہوں نے کیوں نہیں روکا کسی سے کہ میرے کو پنڈیت نہیں ہو پنڈیت نہرو مس کو کیوں کیونکہ اتنے بھرامن کی پولٹیکلی کریک تھا بھرامن ہونا ضروری تھا اس لئے پنڈیت نہرو جوارلہ نہرو کبھی کسی کو نہیں ٹوکا کہ مجھے پنڈیت مت بھول ہو کیونکہ وہ آپ نے آپ کو بھرامن دکھانا جاتا آج وہ بھرامن واپس لڑ رہا ہے وہ کہتا ہے تم میرے کو پنڈیت نہیں کہنے دیتے یہ پولٹیکلی انکریکٹ ہے یہ کیسے واجب ہے یہ لڑائی اتنی آسان نہیں آپ اس میں مت بھیک جائیے کہ یہ بھی ان کے پیچھے لگے کھالی پیسے کے پیچھے نہیں ان کے پاس منی پاور تھا مسل پاور تھا الیکشن کمیشن تھا سپریم کورٹ تھا سپریم کورٹ نے راجیو گاندی کو ناک رگڑوا دیا اپولوجی ارے بھائی کس بات کا اپولوجی ہے اس نے ریکریکٹ چندر کر دیا الیکشن کے چناو میں ہمیں بھاشن دی رہا بھاشن میں کوئی گلتی ہو میں ریکریکٹ کر دیا نہیں جب تک تو ناک نہیں رگڑے گا الیکشن کے بیچ میں دنیا میں پبلک لی اپولوجی نہیں کرے گا ہم چھوڑیں گے نہیں کیوں نہیں کیا انہوں نے باکیوں کے ساتھ کیوں نہیں کیا باکیوں کے ساتھ تو یہ کون ہیں یہ لوگ جو کر رہے ہیں سارے کے سارے آپ پر کاش کے لوگ میں بھی ہوں میں بھی برامن جات کا آدم ہوں پیدا ہوا تھا اس میں آگے اگر آپ لڑنے کو تیار ہو تو لڑائی سڑک پہ ہے کیونکہ انہوں نے موجی جی نے کہا پبلک سیکٹر پیدا ہوا مرنے کے ساتھ ابھی چناؤں ختم نہیں ہوا ان کے ایڈوائزر نے کہہ دیا ہر ہفتے ایک سارے جنگ چھہتر کو پریویٹائز کر دو جیسے کہ وہ کوئی ہے ڈابے کی دکان ہے اس کا یہ کہہ ہے ہر ہفتے ایک پبلک سیکٹر کو پریویٹائز کر دو ارے کیا پبلک سیکٹر اور وہ تھا نیتی آیوگ کا بھائی سیر میں نے کم آنے مجھے ایک دن ایک ہفتے میں بھائی سیکٹر کو پریویٹائز کر دو ایک ہفتے میں ہے بھائی سیکٹر کو پریویٹائز کر دو ایک ہفتے میں یہ ان کے ایڈوائزر تھے تو آگے لڑائی جو ہے شیابل سارے جنگ نہیں ہے آردھک ہے اور جب تک ہم مل کے نہیں لڑیں گے ان کا چلتا رہے گا